موسیقی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعالی علیہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیم علیہ بقیت اللہ فی العالمین وحاطم عمت المعصومین الكحف الحسین وغیاؤس المسترر المستقین ملجع لہاربین وعصمت المعتسمین بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز ہماری گفتگو تھی اخلاقیات کے بارے میں اور یہ بات آپ خدمت میں گزارش کی تھی کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں نہ صرف ہماری سوسائٹی میں بلکہ ہمارے مغلے میں ہماری بلڈنگ میں ہمارے شہر میں بلکہ پوری دنیا میں جو آج مسائل ہیں ان مسائل میں ایک اہم مسئلہ اور اس کی بنیاد اخلاقیات ہے یہ بات ارز کر چکے ہیں کہ پہلے اسکولوں میں کالیجوں میں گھروں میں باقاعدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی اور بچوں کے اخلاقیات بھی سدھارے جاتے تھے نئے تعلیمی ڈھاچے میں اور نئے تعلیمی نظام میں تعلیم نے تو کافی ترقی کر لی ہے لیکن اخلاقیات کے میدان میں اتنی زیادہ ترقی کرنا چاہیے اس کی ترقی نہیں کی ہے اس سلسلے میں ایک بات دست کر کے آپ کی توجہ اس بات طرح مفضور کرانا چاہتا ہو کہ اخلاقیات کی ضرورت کیوں سب سے زیادہ ہے اور ہم اس کی طرف کیوں کم سے کم متوجہ ہیں اگر ایک بچہ ایک چھوٹی سی سائیکل چلا رہا ہے تو اس کے لئے بھی ایک برک کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کو روک سکے اگر ایک شخص اسکوٹر چلا رہا ہے اس کو بھی برک کی ضرورت ہے لیکن اس کی برک سائیکل سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ اسکوٹر کی رفتار سائیکل کی رفتار سے زیادہ ہے اگر کوئی آدمی ہائی پاور کی موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو اس کی برک اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ اس کی رفتار اس کا پاور زیادہ ہے اسی طرح جاگر کوئی چار پہیے کی گاڑی چلا رہا ہے تو جتنا زیادہ یہ پاور بہتا جائے گا اتنائی زیادہ برک کو مضبوط سے مضبوط تر اور صحیح سے صحیح تر ہونا چاہیے کیونکہ اگر پاور کے ساتھ اس کے کنٹرول کا پاور صحیح نہیں ہوگا تو ایک ذرا سے غفلت بہت بڑے خطرے کا سبب بن سکتی ہے اور بن رہی ہے اگر بچہ سائیکل سے گرے گا تو چوٹ آئے گی اسکوٹر سے گرے گا تو الگ چوٹ آئے گی موٹر سائیکل سے گرے گا تو الگ ترہ کی چوٹ آئے گی اور اگر ایک ہائیو ویکل کسی چیز سے ٹکرا جائے تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے تو جیسے ایسے پاور بہتا جالا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے کنٹرول کرنے کی طاقت پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے پرناہ یہ طاقت حلاکت کا سبب بنے گا آج جو دنیا میں تباہی کی وجہ ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ دنیا نے علم کے میدان میں ٹیکنولوجی کے میدان میں سائنس کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور آج انسان کے پاس جو پاور ہے وہ گزشتہ انسانوں کے پاس نہیں تھا لیکن جتنا انسانوں کے ہاتھوں میں پاور بہتا چلا جا رہا ہے اس اعتبار سے کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں بہتا ہے اگر انسان کے ہاتھوں میں پاور کے ساتھ ساتھ کنٹرول کی بھی طاقت ہوتی تو دنیا میں یہ دہشت گردیاں یہ فتن و فزاد یہ تباہیاں عام نہ ہوتی ہیں یہ تباہیاں کیوں ہو رہی ہیں کہ لیکن اصلے ان کے پاس ہیں جن کو اپنے نفس پر اپنے اخلاق پر اپنے فکر پر کنٹرول نہیں ہیں اگر ان لوگوں کا اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا تو آج کے بھی عیسیٰ اکھر کہتا ہی نہیں کرتے آپ نے اقبارات میں بار بار اس طرح کی خبریں پڑھی ہوں گی کہ یورپ اور امریکہ کے ممالک میں اور اس طرح کہ وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں تو سائنس و ٹکلوجی میں بہت آگے ہیں ان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سکول میں ایک بچے انہانے کے بعد فائرنگ کی اور متعدد لوگوں کو قتل کر دیا زخمی کر دیا یہ کسی نے کہیں جا کے اوپر بم پھیک دیا یہ کس بنا پر ہے یہ بچہ جاہل نہیں ہے لیکن اس کی تربیت نہیں ہے اس کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کے پاس بیہیویر نہیں ہے تو جتنا زیادہ ترقی انسان کر رہا ہے جتنا زیادہ اس کے اندر پاور آتا چلا جا رہا ہے اتنے زیادہ اس کے پاس کنٹرول کی طاقت آنا چاہیے اور کنٹرول کی طاقت بغیر اخلاقی تربیت کے نہیں ہو سکتی اگر انسان میں اخلاقی تربیت ہے اور اخلاقی جیوں جا کر کی گئی ہیں تو انسان اپنی ترقی کو صحیح راستے پر لگائے گا تعمیر کے راستے پر لگائے گا تخریب کے راستے پر نہیں لگائے گا ورنہ اگر ان طاقتوں کو اخلاق کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ طاقتیں انسان کی تباہی کا ثبت بنیں گے مثلا میں آپ کے سامنے اس کو اخلاقیات کے تعلق سے جو آج کے زمانے میں ہیں کیا اخلاقیات کے اندر لوگوں کے عیب چھپانے کی بات نہیں ہے آیا اخلاقیات میں عیب کو چھپانا چاہیے یا عیب کو ظاہر کرنا چاہیے آیا اخلاقیات میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کے عیب کو دیر کریدنا چاہیے اور ان کے باطن میں جا کر کے ان کے عیوب پر تلاش کرنا چاہیے یا ان کے عیوب پر پردہ پوشی کرنا چاہیے اخلاقیات میں کیا آتا ہے آیا عیوب بیان کرنا آتا ہے یا عیوب پر پردہ ڈالنا آتا ہے اس کو عام کرنا آتا ہے یا چھپانا آتا ہے آپ دیکھ لیں کل جب باتیں ایک موہ سے ایک دوسرے موہ تک پھیلتی تھی تو اس کے پھیلنے کی طاقت اور افتار کم تھی کیونکہ ایک آدمی کہاں کہاں بیان کرتا کیونکہ اس کے باوجود اس کی زبان کو روکا جاتا تھا اس کی تربیت کی جاتی تھی اس کو برائی کرنے سے روکا جاتا تھا جو کوئی زبان مت کھولو اس کا اثر اقلت پڑے گا لیکن آج جب سے سوشل میڈیا آگیا ہے تو اس سوشل میڈیا میں جب اس طرح کی باتوں کے پھیلنے کی امکانات زیادہ ہو گئے ہیں اور ایک انگلی کی بٹن سے ایک خبر ایک لمحے میں بلکہ چشم زدن میں پلک سفقتے میں پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے تو اب جب برائیوں کے پھیلنے کی امکانات زیادہ ہو گئے ہیں تو آیا آج کی سوشل سمانے میں ہماری سوسائٹی ہمارے بچوں میں اقلاقیات کی زیادہ ضرورت آج ہے یا کل تھی کیوں اس لئے کہ کل اتنے زیادہ چیزوں کے عام ہونے کی امکانات نہیں تھے لیکن اب جب امکانات آ گئے ہیں اور آج ہمارے سوسائٹی ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں پاور آ گئے ہیں اور یہ پاور ان کی انگلیوں سے مطالق ہیں ایک ذرا سے بٹن دبایا تو نہ معلوم کونسی بات کہاں کی بات کہاں پہنچا دی گئی یہ آج جو سوشل میڈیا پر یا بخیہ جہاں میڈیوں پر ویڈیو کو آڈیو کو کٹ پیس کر کے بنایا جاتا ہے کہیں کی خبر کہیں کی بنا کے پیش کی جاتی ہے آیا اس کا تعلق اخلاقیات سے نہیں ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوتی ان کو صحیح اخلاق کی تعلیم دی ہوتی ان کے نصد کو پاکیزہ کیا ہوتا تو کبھی یہ غلط کام نہ کر دے تو آج کے زمانے میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح اخلاق پر کریں اور میں ارث کر چکا ہوں خدا بندی عالم نے پیغم بر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا تھا تاکہ وہ آنے کے بعد سارے دنیا والوں کے اخلاقیات کو کمال کی منزل تک پہنچا سکے تو آج کے زمانے میں جتنا اخلاقیات کے ضرورت ہے میں نے ارس کیا تھا پھر دوھرا رہا ہوں یہ اخلاقیات باپ بیٹے کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان میاں بیوی کے درمیان چچا بھتیجے کے درمیان پروسی پروسی کے درمیان ایک دوسروں کے ساتھ یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاقیات کے پیش آنا چاہیے یہ چیز آج ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے جس کی بنا کے اوپر آج ہمارے بچوں کے پاس ہمارے نئی نسل کے پاس سوشل میڈیا کا کی طاقت تو ہے پاور تو ہے لیکن چونکہ ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ یہ میڈیا غلط چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے غلط جگہ پر استعمال ہو رہا ہے ضرورت آج کی پھر ارس کر رہا ہوں ضرورت ہے تربیت کی نفس کی تربیت کی انسان کی تربیت کی ذہن کی تربیت کی فکر کی تربیت کی اخلاقیات میں چندواتیں جہاں خدوات پر گزارش کروں گا اخلاق صرف اچھائی سے پیش آنا نہیں ہے وہ چیز جو اخلاقیات کو قیمت عطا کرتی ہے جس کو وزن عطا کرتی ہے جس کو وائلو دیتی ہے وہ صرف عمل نہیں ہے بلکہ وہ جذوہ ہے جس کے تحید یہ کام انجام دیا جاتا ہے آپ مثال پر غور کریں ایک غریب ایک فقیر جس کے انہیں اپنے کھانے کے لیے دو سکھی روٹیاں کھٹا کی ہیں اور وہ گھر سے آج دوپیر کے کھانے کے لیے سے دو سکھی روٹیاں لے کے آیا ہے اور کہیں جا کر کے بیٹھ کے کھا لے گا دوپیر کا وقت ہوتا ہے آفیس اس کو فرصت ملتی ہے وہ دو روٹی اپنے تھیلیر سے نکال کے سامنے پانی رکھ کے کھانے لگتا ہے اسی میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ بغلب اس کا جو ساتھی ہے وہ بھی بھوکا ہے آج وہ کھانا نہیں لیا ہے یا کوئی دوسرا غریب ہے جو اس کے پاس کھانا نہیں ہے وہ ان سوکھی روٹیوں میں سے ایک روٹی یاد ہی روٹی اس فقیر کو دے دیتا ہے یا اس دوست کو دے دیتا ہے اور خود کم کھاتا ہے اس کے خوراک نہیں ہوتی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس نے یہ کام کیا سوکھی روٹی آدھی روٹی یا ایک روٹی اپنے ساتھی کو دی اس کے برخلاف کوئی پیسے والا سرمایہ دار ہے جو کسی بڑے ہوتل میں کھانا کھانے کے لے جاتے ہیں ہزاروں روپے کا آرڈر دیتے ہیں اور جب کھانا بچ جاتا ہے تو ویٹر سے کہتے ہیں اس کو پیک کر دو پارسل کر دو میں لے کے جانے والا ہوں یہ پارسل بن جاتا ہے کہ کیا کرے گھر میں تو کوئی کھائے گا نہیں سب نے تو یہاں کھان لیا گھر میں تو کھائے گا نہیں کیا کرے اس کھانے کو پھیکیں کہ نہیں پھیک پھیکتے ہیں سوالولے چلتے ہیں سڑک پہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں یہ کھانا جو فائیو اسٹرالزے پیک کر کے پارسل کر کے لائے جا رہا ہے اس کی قیمت کئی سو روپے ہے لیکن اس غریب نے جو اپنے حصے کی آدھی روٹی دی شاید اس کی قیمت پچاس روپے اور دس روپے سے زیادہ بھی نہ ہو لیکن آپ سج بتائے ان دونوں کاموں میں کون سا کام زیادہ قیمت رکھتا ہے وہ فائیو اسٹر کا بچا ہوا کھانا جو پھیکے جانے کے بجائے کسی غریب کو دے دیا گیا یا اس غریب کی آدھی روٹی جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے پھر ساتھی کو کھرا دی شاید اس کی قیمت کتنی معلوم معمولی کیوں نہ ہو ان دونوں میں کون سا کام کی قیمت زیادہ ہے خدا کی نگاہ میں صاحبانِ عقل کی نگاہ میں کس کی قیمت زیادہ ہے وہ ہزاروں روپے کے کھانے کی قیمت زیادہ ہے یا سوکھی روٹی کی قیمت زیادہ ہے آپ سب کہیں گے کہ اس کھانے کی قیمت زیادہ نہیں ہے جو فائیو اسٹر سے لیا گیا تھا لیکن تو بچ گیا تھا اس تو بچا ہوا کھانا تھا وہ تو پھیکا جانا تھا تو ان لوگوں نے سوچا بجائے سے اس کو جا کر کسی کوڑے ڈان میں پھیکے کسی غریب کو دے دیتے بھلا ہو جائے گا انہوں نے بچا ہوا کھانا دیا ہے اس غریب نے بچی ہوئی روٹی نہیں دی ہے اس غریب نے اپنے حصے کی خوراک کاٹ کر کے روٹی دی ہے اس نے اپنے اوپر اسے کو ترجیح دی ہے وہ دو روٹی میں اپنا پیٹ بھر سکتا اس کا کوٹا پورا ہو سکتا تھا لیکن اس نے اپنے حصے کا حصہ کاٹ کر کے اپنے دوسرے بھائی کو دیا تاکہ وہ بھائی بھوکا نہ رہے تو قیمت کس کی زیادہ ہے آپ سب یہی فیصلہ کریں گے قیمت سوکھی روٹی کی زیادہ ہے کیونکہ اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے دیا ہے اپنے حصے کی روٹی دی گئی ہے اس بہت بڑے پارسل کی قیمت نہیں ہے جو بچا ہوا کھانا دیا گیا ہے ان دونوں کے اپنے کس چیز نے ان دونوں کے وزن میں وزن پیدا کیا کس نے سوکھی روٹی کو بہت زیادہ قیمتی بنا دیا اور کس نے اس فائیو سٹار ہوتل کو کہ کھان نے ایک قیمت نہیں دی وہ اس کی جن سے نہیں تھی اس کی قیمت نہیں تھی اس کے پیچھے وہ نیت تھی جس نیت سے وہ فیل انجام دیا جا رہا تھا یہ غریب کی آدھی روٹی اس لیے قیمت بن گئی کہ اس نے بچی ہوئی روٹی نہیں دی ہے اس نے اپنے حصے کی اپنے پیٹ کی کاٹ کر روٹی دی ہے اس کی نیت تھی غریب کو کھانا کھلانا اس کی نیت تھی مومن کو کھانا کھلانا اس کی نیت تھی اپنے ساتھی کو کھانا کھلانا لیکن وہ جو لوگوں نے بڑے لوگوں نے پیسے دیئے ان کی عدیمت کھانا کھلانی تھا خود اتنا کھا سکتے تھے کھا گئے جو بچ گیا تھا وہ دے رہے تھے تو عزیزہ نگرانمی وہ چیز جو عمل میں اخلاقیات میں وزن پیدا کرتی ہے وہ چیز عمل نہیں ہے عمل کی پیچھے کی نیت و جذبہ ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو کون آدمی کس کا احترام کس نیت سے کرتا ہے اگر احترام خدا کی خاطر کر رہے ہو تو احترام عجر و ثباب کا ثباب ہے لیکن اگر احترام خدا کی خاطر نہیں کر رہے ہو تو جو ثباب کا ثباب نہیں ملے گا اس لیے دین مقدس اسلام میں اور اہل بیت علیہ مسلم کی تعلیمات میں نیت پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے جو تمام مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے اور کتنے لوگوں کی زبان پر یہ روایت جاری ہے اور کتنے لوگوں کی روایت زبانی یاد ہے فرمت انما العمال بن نیات عمال کا تعلق نیتوں سے ہے یہ نیت جو ہے یہ تمہارے عمل کو قبول کرتی ہے ورنہ شکل عمل بات نہیں ہوتی ہے میں آپ سے ارز کروں کہ نماز سب ایک پڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ صحیح قرآن کے ساتھ نہیں لیکن خدا کے اطاعت کی خاطر مرضی خدا پر عمل کرنے کی خاطر وہ دو رکعت مقتصر سی نماز پہتا ہے صرف اس لئے کہ خدا کا حکم آنے خدا کے اطاعت کرے اور اللہ نے جو چیز فرض کی ہے اس کو ادا کر سکے لیکن اس کے بار خلاف ایک شخص مسجد میں آ کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے مستحبات کے ساتھ سارے آداب کے ساتھ نماز پہتا ہے لیکن اس کی نیت ہی ہے کہ لوگ اس کو عبادت گزار جانے لوگ اس کو متقی جانے لوگ اس کو نماز گزار جانے لوگوں کی زمان پر اس کے دین کا چرچہ ہو تو یہ شخص جو دوسروں کے دکھانے کیلئے عمل کر رہا ہے اس میں عمل کا وزن کتنا ہے وہ دو مقتصر رکعت نماز پڑھ رہا ہے لیکن خدا کی خاطر یہ دو طویل رکعت نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کے دکھانے کی خاطر آپ صرف بتائیں کس کا عمل قبول ہوگا خدا کی بارگاہ میں کس کا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ مقتصر سے نماز پڑھنے والے کا یا مفصل نماز پڑھنے والے کا جو نماز سے لوگوں کے ریاکاری کے لیے لوگوں کے دکھاوے کے لیے لوگوں کی تعریف کے لیے کر رہا ہوں برادرین عزیز اسلام کی تعلیمات کا مقصد عمل کا مقصد صرف آزا و جوارے سے عمال کا صادق ہونا نہیں ہے عمل کا مقصد ہمارے دل کا پاک ہونا ہے ہمارے خیال کا پاک ہونا ہے خود ہمارے وجود پر اس کے اثر کا ہونا ہے وہ نماز نماز جو مقتصر سے ہو جو خلوص کے ساتھ پڑھی جائے وہ روح پر ایک اثر رکھتی ہے لیکن وہ نماز جو مفصل ہو ساری تعقیبات کے ساتھ ہو سارے مستحبات کے ساتھ ہو لیکن لیاکاری کی نیت سے پڑھی جائے وہمیت نہیں رکھتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ نہ صرف اہمیت نہیں رکھتی بلکہ یہ لیاکاری والی نماز نہ صرف خدا کو پسند نہیں ہے بلکہ ناپسند ہے خدا اس شخص سے دشمن لگتا ہے ناپسند کرتا ہے اس شخص کو جو دکھاوے کے لئے کام کرتا ہے نیتوں کا اثر ہر جگہ ہوتا ہے آپ نے مٹھی بند کر کے کسی کو دس روپے دے دیئے کجاؤ کسی کو نہیں پتا چلا آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالے یہ بھی نہیں معلوم کتنے پیسے تھے آپ نے مٹھی بند کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیئے یہ بھی نہیں دیکھا کون ہے چہرہ نہیں دیکھا چیزیں نہیں دیکھیں لیکن آپ نے پیسے اس کو دے دیئے آپ رو بچائیے لیکن اگر اس کسی شخص نے یہی پیسے دس روپے کی بجائے دس ہزار دیئے دس لاکھ کا چھک دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصویریں کھی چائیں اغمارات میں بھیجا تاکہ لوگوں کو نام ہو آپ سج بتائیں کون سوال خدا کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوگا یہ دس روپے کا عمل یا دس لاکھ کا عمل دین اسلام میں تعلیمات اہلی بیت علیہ السلام میں باقاعدہ اس بات پر زور دیا گیا ہے تم اپنی نیتوں کو خالص کرو کام کرو تو اللہ کے لئے کرو سورہ سبب انما عائزكم بے واحدہ ان تقوموا للہ میں تمہیں اس بات کی نصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے کام کرو نیت اثر رکھتی ہے لیکن کون سی نیت ہر نیت نہیں نیت ہے کون وہ نیتیں جن نیتوں کے پیچھے پیچھے عمل بھی ہو صرف سوہ کے اٹھنے کی نیت نہیں اٹھنے کے ساتھ ساتھ سوہ کی دو رکعت نماز بھی ادا ہو غریب کی فلاہ و بہبوت کے لئے باتیں کرنے ہی ضرورت نہیں ملکہ عملی طورب غریب کی فلاہ و بہبوت کے لئے کچھ کام بھی ہو صرف سوچ لینا صرف نیت کا لینا نہیں ہوتا ایک شکر وضو کے نیت سے کھڑا رہے اور دیر تک واش بے سن پہ یا جا وضو کی ادھا کھڑا رہے لیکن اپنے چہرے کو نہ دھوئے اپنے ہاتھ کو نہ دھوئے سر و پیر کا مسا نہ کرے تو کیا صرف وضو وضو کہنے سے وضو ہو جائے گا کتنی اس کی نیت پاک کیوں نہ ہو لیکن اگر اس نے ہاتھوں کو نہیں دھویا سر و پیر کا مسا نہیں کیا تو اس کا وضو وضو نہیں کہلائے گا کیونکہ نیت اس وقت تک عمل لانداز جب تک نیت کے ساتھ ساتھ عمل ہو فرماتے ہیں امام عزیل 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 سر عزیل عزیل بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا اس کے فرماتے ہیں یہ نہیں ہماری نیت صاف ہیں آج کے بڑا میت نیت ساف ہونا چاہیے عمل میں کیا رکھا میرے تو نیت صاف ہے میرے تو کام کیاою جانتے ہیں میرے نیت میں کوئی نیت کا پاک ہے کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا عورتوں کا میں مسئلہ بھی ہے کہ اصل پردہ تو نیت کا پردہ ہے اصل احترام نیت کا احترام ہے سر پچادر ہونے سے کوئی فرق ہوئی پردہ ہے موچادر جو دکھاوے کے لیے پہنے جائے کہتے ہیں اس سے تو بہتر یہ کہتے ہیں دل کو پاک رکھے نظروں کو بچا کے رکھے تو ایسا بال کھل جاتا تو چلتا کیونکہ نیت تو اس کے ٹھیک ہے یہ جو باتیں کہتے ہیں نیت تو ٹھیک ہے ہمارے زندگی میں دوسرے مسائل آتے ہیں کھانے کے پینے کے شادی کے بیعہ کے تعلقات کے کسی کو بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی میں بات کر رہا ہوں میں نے آپ پر تنقید کیا آپ کی برائی کی ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ میری نیت خراب نہیں تھی میں نے جملہ کہا لیکن میری نیت خراب نہیں تھی تو ہر آدمی اپنی نیت کو پاک خراب دیتا ہے اسلام کہتا ہے کیا خالی نیت سے کام چلتا ہے پاک اپنی نیت خراب فرماتا ہے لَا قَوْلَ وَلَا قَوْلَ وَعَمَلَ وَلَا قَوْلَ جو شریعت کے مطابق ہوگا وہی نیت خبول ہوگی جو شریعت کے مطابق ہوگی جب وہی نیت خبول ہوگی جو شریعت کے مطابق ہے تو اگر شریعت نے پردہ کرنے ایک حکم دیا ہے تو صرف نگاہوں کا پردہ نہیں ہے بلکہ سروں کو چھپانے کی بھی بات کی ہے اگر اسلام نے والدین کے احترام کی بات کی ہے تو اسے مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ کہہ میں باپ کو بہت چاہتا ہوں بہت چاہتا ہوں نہیں عمل کا کام عملی کام یہ کہ تم باپ کی خدمت کرو اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو اس کی توہین مت کرو اگر ہم کسی کے ذکرے خیر کر رہے ہیں کہ میرے نیت تو خراب نہیں تھی نیت خراب نہیں تھی لیکن کہنے کا انداز بھی تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تنقید کا طریقہ بھی تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے یہ نیت خراب ہے سمجھو کچھ کر رہے ہیں پرغم فرد دیکھو کوئی نیت کوئی عمل کوئی قول اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک سنت و تعلیمات اہل بیت کے مطابق نہ ہو کوئی عماز ہماری عماز ہے ہم جو دل چاہے نماز میں پڑھ لیں اس کا ہماری نیت تو ہے ہم اللہ کیلئے پڑھ لیں کہ نہیں یہ نیت کا مسئلہ نہیں ہے نیت اسی وقت درست ہے جب نیت شریعت کے مطابقت رکھتی ہو پھر ہم زہر کی نماز پڑھ لیں پڑھ لیں صاحب زہر کی نماز کہ صاحبانی نماز پڑھنے کی ہے اب اگر ہم نیت ہماری ٹھیک ہے ہم اللہ کیلئے پڑھ لیں اب اگر ہم ذرا سا کبھی کبھی بلند آباد میں پڑھ لیں تو کیا مسئلہ ہماری نیت تھوڑی خراب تھی مسئلہ نیت کے خراب ہونے کا نہیں ہے مسئلہ نیت کا شریعت کے مطابق ہونے کا ہے نیت ہو تو شریعت کے مطابق ہونے اس کے فرماتے ہیں کہ نیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت فرماتا ہے یا آبازر لیکن لکا فی کل شہن نیہ حتی فی نو میں بلکر اے آبازر ہر چیز میں نیت ہونا چاہیے یا تاکہ کھانا کھاؤ تو اس میں بھی نیت ہو سو تو اس میں بھی نیت ہو اگر انسان کھانا کھا رہا ہے اس نیت سے کھا رہا ہے کہ میں دو لوگ ماں کھاؤں تاکہ مجھ میں طاقت آئے عوت آئے تاکہ میں اطاعت پروردگار کرسکو تو اس نیت کے ساتھ کھانے کے اثرات جو روح پر پڑھیں گے اس کھانے سے مختلف ہے جس میں نیت خالی ذائقہ تھا چٹخارہ تھا بڑی باتیں تھی دونوں جگہ پیٹ بھر رہا ہے یہاں بھی پیٹ بھر رہا ہے وہاں بھی پیٹ بھر رہا ہے لیکن ایک جگہ جہاں صرف چٹخارہ ہے جہاں صرف لذت ہے جہاں صرف ذائقہ ہے وہاں یہ کھانا نہ صرف یہ کہ انسان کو خدا سے دور کرے گا بڑھ کے روح پہ بھی برے اثرات رکھے گا لیکن وہ کھانا جو انسان اس نیت کے ساتھ کھا رہا ہے میں دو روٹی کھا رہا ہوں میں چیزیں کھا رہا ہوں میں بہتر سے بہتر چیزیں کھا رہا ہوں تاکہ بہتر سے بہتاتے پروردگار کر سکوں تو اس نیت سے کھانا کھانے کا ثواب بھی ہوگا آدمی سو رہا ہے ریلیکس ہو جاؤں یہ بھی سو سکتا ہے سو جاؤں جلی سے سو جاؤں تاکہ جب نماز سے وقت آئے تو فرش ہو کر کھٹھوں اس وقت مجھے اونگ نہ آتی ہو نین نہ آتی ہو دونوں سو رہے ہیں یہ بھی سو رہا ہے وہ بھی سو رہا ہے لیکن جو اس نیت سے سو رہا ہے کہ میں جلدی سو جاؤں تاکہ نماز صبح کے وقت میں فرش اٹھوں اس کے سونے میں عرب انسان کے سونے میں بھلا فرق ہے یہ فرقیج بنا پر ہے یہ نیت کی بنا پر ہے عدد رسول کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے نیتوں کو خالص کریں تاکہ ہم اپنے نیت سے خدا کی بارگاہ میں سرخ و روح ہو سکیں اور اپنے امام کی بارگاہ میں خوشی کا سبب بن سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ